اسلام علیکم سٹوڈرینٹس ویلکم ٹو مائے چینل ویہا سوفٹوئر انجینئرنگ اکیڈمی آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرنسپل آف مینجمنٹ ایم جیٹی فائف زیرو 3 آسائیمنٹ اس کی جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہماری تھرڈ 23 اگرست ہے اور آسائیمنٹ نمبر ورن ہے ہماری جو اس کی ٹوٹل مارک سے وہ ہمارے فیفٹین ہے اس کی ہم انسٹرکشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے کرنا کیا اور اس آسائیمنٹ کا پرپس کیا ہے ابجیکٹیو آف دا ایکٹیوٹی اس آسائیمنٹ کا جو پرپس ہے اس آسائیمنٹ ایمز تو فیملائی سٹوڈرینٹس ویڈا کونسپٹ آف جوب دیزائن اور اس دیفرن اپروچز ایٹ ویڈ ہیلپ سٹوڈرینٹ ری ڈیزائن ای سٹن جوب وائل ورکنگ ان آرگنیزیشن سٹوڈرینٹ کو اس کے لیے ان چیزوں سے اگاہ کرنا ہے کہ وہ اپنے ڈیورنگ جوب وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے اپنی سٹوڈرینٹ کے لیے یا موٹیویشن کے لیے اپنے کام کی طرف اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکے یہاں پہ انہوں نے یہ پیسج دیا ہوا ہے یہ انجینیریگ لٹی کنپنی کا نم ہے ڈی ایش کون یہ کیا کون یہ کون ہے کون �iin ٹی ری ڈگرینٹ کیون بھی Bankابہ کون بھی حالت اپنے اس لیڈ یڈینڈنگゃ banda کون ٹیڈ میرینٹ کیون پیم شاہل سٹوڈرینٹ آپ کو As an брострれたuard کون روiy complete انجام اور مانلیون آنسان تجھے ملک کی بھی وہ طرف الفلہ میری جو سانب و حیث سان سکان اور مجیوہم سان و سان سان صلی اللہ طرح مانیجر جو ہے وہ دنسان سان بنتیشتہین دیکھتے ہیں اپنے امپلویز کے درمین ویچھوڑ دیکھتے ہیں جس کو بہت سارے فیکٹرز یا ذریعے سے observe کیا monotonous and repetitive task reduced work flexibility repetition جو ہوتا ہے ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے اس میں جو ہے ہماری flexibility کم ہو جاتی ہے ہماری motivation اس کام کی طرف کم ہو جاتی ہے less challenging work and reduce creativity and innovations make the daily task boring for employees bore کر دیتے ہیں جو daily task repeat ہو رہے ہوتے ہیں employees who are happy and engaged are those who stay with the organization جو employees خوش ہوتے ہیں اپنے company کے ساتھ وہ پھر company organization کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں آگے تک اس کو لے کے چلتے ہیں managers want to motivate individuals on the job to be a continue learning path instead of working in the same path everyday جو managers جو ہے وہ ہر انفرادی طور پر ہر ایک کو motivate کرتا ہے working کو ایک ہی pattern کو ہر روز کرنا managers should design jobs manager کو کرنی چاہیے job design deliberately and thoughtfully to reflect the demands of changing environment which in turn produce stimulating and interesting work and add varieties challenge and depth to the employer daily routine point to discuss یہ تھا کمپنی کے بارے میں کچھ بتایا ہے employees کے بارے میں اور ڈیلی روٹین اگر repetition task ہوگی تو اس میں اتنا motivation نہیں ہوگا اور next جو main چیز ہے جو ہم نے کرنا ہے in the view of above scenario جو یہ scenario دیا ہوا ہے desk-owned company ltd needs to reduce turnover of employee by working on different techniques وہ ان کو ڈیفرنٹ ٹکنیکس پہ کام کرنے کے لیے turn over کر رہی ہے so just three approaches to employ job ڈیزائن three approaches ڈیزائن کریں job ڈیزائن کے لیے in a way that they feel more satisfied motivated and responsible in the daily task جس سے وہ اپنے daily task کو more ذمہ داری کے ساتھ کر سکے یا اسے motivate ہوں اور satisfied ہوں اس کے ساتھ تو یہاں بھی انہوں نے job ڈیزائن approaches بتایا ہوا ہے تو یہ اور یہاں پہ ہم نے ان کی job ڈیزائن لکھنا ہے approaches جو ہم نے اس کے لیے find کرنی ہے اور یہاں پہ ہم نے applications اس کے تو چلتے ہیں ہم اس کے solution فائل کی طرف جو کہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا تو آپ اس کو ہم اس کو discuss کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں helpful ثابت ہوگی ٹھیک ہے یہ تھی جو آپ نے اپنا سارا MG2 spring 2020 اور due date 23rd اگست 23 اگست اسیمین نمبر نے یہاں پہ لوگوں نے اپنی id لکھ لینی ہے اور یہاں پہ student name لکھنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہماری job designation ہے job designation میں first of all جو آتا ہے job rotation ہے job rotation اس کو دیکھ سیٹ اف جو پلان سیکنس جو شفٹنگ ہوتی ہے جو جیسے ہوتی ہمارے مورننگ شفٹ ایوننگ شفٹ اس طرح سے شفٹ ہوتی ہے جو کو بولڈم کو ختم کر نا بٹ ایس سکس شورٹ لیو ایس ٹاسک سیمپل ایس پرپس جو روٹیشن اس کروس ٹرین سو ٹرین کرنا ہے اس کو مین کو فلیکس بل کرنا ہے ریلیٹی پرپس اس ایس ایمپلوئی کی دیویلپمیت ہوتی ہے سو ڈیمپلوئی انکریز در ایمپلوئی تاکہ ایمپلوئی جو اپنی ایمپلوئی کو ایمپرو کرسکے ان اندرس اندرس ایمپلوئی ایمپلوئی انڈویڈویل می بھی ٹریٹیڈ ایس ٹیمپریری ہیلس ان دیر لویلٹی پریسیوڈ ایس کسٹنیبل اور جو ان کے پوٹینشل پرابلم ہے ان کو روٹیٹ کرتا ہے اور ایک جو انفرادی شخص ہے وہ ان کو ٹریٹ کرتا ہے اور یہ ان کی مختصی سے ہیلپ ہوتی ہے اور ان کی جو لویلٹی ہے ان کی جو مخلصانہ پن ان کے سامنے آتا ہے جو انلارجمنٹ ہے جو انلارجمنٹ is the allocation of a wider variety of similar tasks ایک variety ہوتی ہے ایک ہی similar tasks جو ایک جیسے کام ہوتے ہیں to a job in order to make it more challenging کسی بھی کام کو more challenging بنانے کے لیے جو انلارجمنٹ بورڈن جوب سکوپ جوب سکوپ کو بورڈن کرتا ہے the number of different tasks as an employee performing a particular job اور جو ایک امپلوئے بہت سارے tasks different tasks perform کرتا ہے اپنے اس particular job میں جوب انریچمنٹ ہے جوب انریچمنٹ بنیرد بائی فیڈرک ہیڈ ہارڈسورگ is the process of upgrading the job tasks mix in order to increase significantly the potential of growth achievements responsibility and recogredation جوب انریچمنٹ کیا ہوتا ہے جی جو یہ ہمارا میں ایک scholar ہے فیڈرک ہارڈسورگ اس کے مطابق is the process of upgrading ایک عمل ہے to guide job enrichment effort that include consideration of core job characteristics critical psychological state and outcomes important job characteristics is a model develop model develop کرتی ہیں کس کے لیے جی to guide job enrichment efforts جو job enrichment efforts جو ہوتی ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے ان کی psychology state کو اور ان کی outcomes کو سمجھنے کے لیے enrichment کرتی ہیں تو یہ تھے ہمارے تین factors جو ہم نے find کرنے تھے اور آپ اس کو ورلڈ فائل میں جا کے اس کا format بنا کے اور اس کو اس طرح سے submit کروا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے لیے حلفل ثابت ہوئی ہوگے اگر کہیں بھی کوئی confusion ہے تو آپ comment box میں easily پوچ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو thank you so much for watching my ویڈیو ملتے اپنی next ویڈیو میں اللہ حافظ